اسلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد مصلح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان چینل آج میں بات کروں گا کہ وستانیہ اقزام میں آپ کیسے پاس ہوں گے تو آج تین ٹوپک میں بات کروں گا آپ پوری ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ آپ ضرور آپ پاس ہوں گے پہلا یہ ہے کہ آپ رول نمبر صحیح لکھیں رول نمبر اگر غلط لکھتے ہیں تو آپ فیل ہو سکتے ہیں اس لئے کہ کوپی ادھر ادھر ہو جائے گی تو آپ کو جیسے ہی کوپی ملے تو آپ اپنا رول نمبر لکھیں جیسے آپ اپنا ایڈمنٹ کار دیکھئے گا تو اس میں رول کوڈ بھی ہوگا جیسے ہم گوپال گنجیلا سے ہیں تو ہم جی او پی اور رول نمبر اگر جتنا ہوتنا لکھنا ہے جیسے ہم مثال دیتے ہیں تین سو رول نمبر ہے تو تین سو ہم لکھ دیئے ہیں پھر نچے لکھا رول نمبر لفظوں میں اردو میں تحریر کر کے لکھنا ہے تین سو اس کے بعد ریشٹیشن نمبر ہے ماہ سال ہے تو آپ اپنے ایڈمنٹ کار پر دیکھ لیجئے کہ میرا کتنا ریشٹیشن نمبر ہے ریشٹیشن نمبر ہم ڈال دیں گے پھر دیکھ رہے ہیں نشت اول دوم ہے تو صوبہ میں ہم دے رہے ہیں دس بج سے بارہ بج تک تو اول لہے گا اور دو بج سے ہم جب بیٹھیں گے تو وہیں پر دوم لکھیں گے اور مجمون ہے تو آپ کا جو مجمون جو پیپر آج ہے وہی پیپر دینا ہے پھر پرچہ ہے تو دس اوپرچہ کے اقزام ہوگا دس پرچہ ایک دو تین لکھتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر تاریخ بھرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس سوالات آئیں گے تو سب سے اوپر آپ دیکھے گا کہ گروپ علیف سے پانچ سوال دیے گئے ہیں چار سوال لازمی ہے تو آپ کو چار سوال کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے یا گروپ بے سے چار سوالات ہیں تین سوالات کا جواب لازمی ہے تو تین سوالات آپ دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ آپ تحریر بنا کر لکھیں جب آپ تحریر بنا کر لکھے گا تو آپ کو نمبر دیا جائے گا اچھا نمبر آئے گا آپ اس سے پاس ہو سکتے ہیں یہ تینوں چیز پر دھیان دینا ہے پہلے آپ اپنا رول نمبر اچھی طریقے سے لکھیں گے دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی گروپ سے سوالات ہوں گے جتنے گروپ علیف سے جتنا سوالات مانگے گئے ہیں اتنا ہی سوالات کا آپ کو جواب دینا ہے اور تحریر اچھی طریقے سے بنا کر لکھنا ہے آپ فرسٹ روی جنائیں گے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں